بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں شاہ جمیل لاوروکر کیپیٹل آسلو سے دوستو آج کے اس ویل آگ میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ٹی ٹوانٹی ورڈ کپ کے میچز اب آخری مراقل میں داخل ہو چکے ہیں سوپر ایٹ کے دلچسپ میچز کے بعد چار ایتی بہترین ٹیمیں سیمی فائنل میں جنہوں نے اپنی جگہ بنائی وہ ہیں جی ساؤتھ افریقہ اور پہلی دفعہ اس پورے ٹورنا مرمجز نے بہترین کھیل کا مظاہرہ کیا ہے وہ ہے افغانستان وہ پہلی دفعہ ٹی ٹوانٹی ورڈ کپ کے ہسٹری میں وہ سیمی فائنل میں اس نے اس دفعہ کوالیفائی کیا اور وہ سیمی فائنل کھیلیں گے جی کل اپنا ساؤتھ افریقہ کی ٹیم کے ساتھ اس کے علاوہ کل ایک اور میچ کھیلا جائے گا جو بہترین دو ٹیمیں ہیں جو بیسٹ ٹیمیں ہیں وہ ہے انڈیا اور انگلنڈ کی ٹیم تو ان کا بھی بڑا ایک ٹانٹے دار قسم کا مقابلہ ہوگا تو یوں دو میچز کل کھیلے جائیں گی سیمی فائنل اور آخری جو میچ کھیلا جائے گا وہ ان دونوں میچز کے بعد آخری میچ کھیلا جائے گا جو 29 جون کو بارباروز میں بہترین قسم کا میچ کھیلا جائے گا اور یوں پہلی دفعہ یہ منوقد ہونے والا ٹورنامٹ جو ی کم جون سے لے کے 29 جون تک رہا یہ پہلی دفعہ ویسٹن ڈیزور امریکہ میں کھیلا گیا جس میں آپ کو پتا ہے کہ بیس ٹیم میں شامل تھیں اور اس میں چار گروپز تھے اور ہر گروپ میں پانچ پانچ ٹیم میں نے شمولیت احتیار کی تھی پاکستان کی ٹیم تو بڑے پہلے کی اپنے گھروں کو روانہ ہو چکی ہے تو اب ہم بات کریں گے سب سے پہلے کہ جی افغانستان کی جو اس پورے ٹورنامٹ میں اوٹسٹینڈنگ قسم کی جو پرفارمنٹ رہی ہے اس پہ ہم تھو� بات کروں گا کہ جو کل کا جو میچ کھیلا گیا جی افغانستان اور اسٹریلیا کا جس نے اس نے اسٹریلیا کا اوٹ کلاس کر دیا اس نے پہلے بنگلہ دیش کو ہرایا باقی جو ٹیمیں اس کو بھی ہرایا لیکن کل کا جو میچ کھیلا گیا اسٹریلیا کے ساتھ وہ ایک بہترین قسم کی کرکٹ دیکھنے کو ملی جس میں بہترین قسم کا اپننگ سٹینڈ ملا گل باز اور ابراہیم نے ایک سو اٹھارہ رنز کا ایک ریکارڈ گھڑا کر دیا میں آپ کی دلچسپی کے لیے بتاتا چلوں کہ گ پہلے یہ ریکارڈ تھا محمد رزوان اور بابر عظم نے یہ ریکارڈ قائم کر رکھا تھا انہوں نے دو ہزار اکیس کا جو ورڈ کپ تھا اس میں اپننگ انہوں نے اپنی پارٹنرشپ میں چار سو گیارہ رنز انہوں نے بنا رکھے تھے تو یہ پہلی دفعہ یہ ریکارڈ بھی ٹوٹا ہے جی اس ورڈ کپ میں جس میں اوانستان کے اوپنر گل باز اور ابراہیم نے چار سو بیالیس سکور اب تک کیے ہیں اور یوں انہوں نے ان کا ریکارڈ توڑ دیا ہے لیکن ابھی ان کے دو میچ باقی ہیں جی سیمی فائنل کا اور فائنل کا میچ اب بھی باقی ہے تو یہ اگر دونوں کھلاڑی اگر پچاس پچاس رن بھی دوبارہ کر لیتے ہیں تو یہ پانچ سو کا فگر جو ہے نا وہ آسانی سے اچیو کر سکتے ہیں تو بڑا ایک بہترین قسم کا یہ ریکارڈ ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ اتنی جلدی سے اتنی آسانی سے یہ ٹوٹ سکے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں جی آج کے میچ کا آنکھوں دے کا حال لیکن اس سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل کو سبس آسٹریلیا اور افغانستان کی بہترین ٹیموں کے درمیان آسٹریلیا نے تاس جیتا اور بیٹنگ کی دعوت دی جی آفغانستان کی ٹیم کو اور آفغانستان کی ٹیم نے واقعی حق ادا کیا اپننگ سٹینڈ کا انہوں نے ایک سو اٹھارہ رنز کا ایک بڑا لمبا چوڑا جو ہے نا وہ اپننگ سٹینڈ رکھ دیا یوں ٹوٹل انہوں نے بیس اور میں انہوں نے ایک سو اٹھالیس سکور ہی کیے تھے چھے وکٹ کے نقصان پر لیکن یہ بڑا ایک آسان تھ کہ انہوں نے ایک سو اٹھارہ ایک بڑا بہترین اوپننگ سٹینڈ کر لیا جس کے بعد ان کی جیتنا جو ہے نا وہ کافی آسان ہوگی من آف تا میچ رہے جی گل بدین جس نے چار کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا بیس رنز کے ایوز اپنے چار اوورز کے سپل میں اس نے بہترین قسم کی یقین کرے اس نے یہ بالنگ کیا اور یہ واقعی یہ گل بدین کا شاید یہ بہترین ٹورنمیٹ بھی ہو بہترین رکھا یہ سپل رہا ہے سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں جی گل باز جو افغانستان کی اوپننگ بیٹسمن ہے جس نے ساٹھ کا سکور کیا انچاس گیندوں پہ چار چوکے اور چار ایک لمبے لمبے چھکوں سے اس نے بہترین قسم کے سکسٹی سورز کیا تو ان کا جو سیکنڈ انڈ پہ جو ساتھ دیا وہ دیا جی ابراہیم نے اور اس نے اکاون سکور کیے اٹھالیس گیندوں پہ جس نے اس نے چار بہترین قسم کے چوکے لگائے اور یوں افغانستان کی ٹیم ایک سو اٹھالیس سکور ہی بنا پائے بیس آور میں اچھے کھلاڑیوں کے نقصان پر لیکن اس کے بعد اصل جو ڈراما ہے جو اس کے بعد چکو ہوا جب آسٹریلین ٹیم جب بیٹنگ کرنے کی آئی تو اس کی دوسری گیند پہ یقین کریں دوسری گیند پہ ہی نوین نے جو ہیڈ ان کا جو ایک اوپننگ بیٹسمن ہے اس کو بولڈ کر دیا اس کو سمجھ نہیں لگی کہ ہوا کیا اس کے ساتھ اور ہیڈ جو ہے نا وہ بولڈ ہوا اور یوں دوسری گیند پہ آسٹریلین ایک کھلاڑی کو آؤٹ کر دیا آسٹریلین ٹیم کی جو دوسری وکٹ گری وہ گری تھی جی ماش کی تب ان کا سکور تھا جی سولہ اور ماش نے ٹوٹرل سکور بنایا تھے جی بارہ سکور بنایا تھے تو اس کو بھی نوین نے آؤٹ کیا جو تیسرا جو اس کا کھلاڑی آؤٹ ہوا تب ان کا سکور تھا جی اور جو کھلاڑی آؤٹ ہوئے وہ تھے جی وارنر جی نبی نے آؤٹ کیا بہترین قسم کی نبی نے اس طرح بولڈ کی یہاں پر جب آسٹریلیا کا سکور پہنچا جی چوہتر پر تو تب چوتھے اس کے کھلاڑی جو ہیں سٹونیس وہ آؤٹ ہوئے اس کو آؤٹ کیا جی کلبدین نے سٹونیس نے گیارہ سکور کر رکھے تھے اس کے بعد جو پانچویں جو کھلاڑی ہوئے تب آسٹریلیا کا سکور تھا جی پچاسے آؤٹ ہونے والے کھلاڑی تھے وہ تھے جی ٹیم ڈیوڈ پانچویں نمبر پہ تھے وہ آؤٹ ہوئے جی جب چھٹا جو کھلاڑی آؤٹ ہوا یہ بہترین یہاں پہ سمجھ لے کے ایک ٹرننگ پہنڈ تھا جی کہ جب میکسویل آؤٹ ہوئے جی 59 سکور بنا کر ایک بہترین قسم کا جو کیچ ہے نا وہ نور احمد نے پکڑا گلبدین کی باولنگ پہ تب آسٹریلین ٹیم کا جو ہے وہ سکور تھا جی 106 اور یہ وہ ایسا مومنٹ تھا جہاں پر آفغانستان کو گریفت ہو گئی تھی اپنے میچ پہ کیونکہ میکسویل بڑی ایک آؤٹسٹینڈنگ قسم کیننگ سکیل رہے تو اس میں بڑے اس نے چوکے چھکے لگائے تھے اور یوں لگ رہا تھا کہ یہ میچ آسانی سے لے اڑے گا لیکن گلبدین کی بہترین باولنگ اور نور احمد کا آؤٹسٹینڈنگ جو کیچ تھا جس کی وجہ سے میکسویل کو پاولین کی راہ دیکھنا پڑی جو ساتھویں جو کھلاڑی آؤٹ ہوئے وہ تھے جی ویدے اور جب 108 کا سکور تھا اس کو راشد نے آؤٹ کیا آٹھویں کھلاڑی آؤٹ ہوئے جی کمین تاب سکور تھا جی 111 اس کو آؤٹ کیا جی گلبدین نے اور جو نامیں جو کھلاڑی آؤٹ ہوئے وہ تھے آگر تاب سکور تھا جی 113 اس کو بولٹ کیا جی گلبدین نے اور بعد میں جو آخر جو کھلاڑی آؤٹ ہوا وہ ہے جی زمپا اس کا جو تاریخ ساتھ جو کیچ تھا وہ کیچ لیا جی نبی نے باؤنڈی لان کے بالکل پائر یوں اسٹریلیا 127 رن پر آل اوٹ ہو گئی 19 اشاریہ دو اوورز بہترین قسم کی افغانستان کی بالنگ رہی اور انہوں نے آؤٹ سٹینڈنگ قسم کے کیچز پکڑے گلبدین نے بڑا بہترین کیچ پکڑا نور احمد نے میکسویل کا بڑا بہترین کیچ پکڑا زمپا کا کیچ جو ہے نبی نے پکڑا اور ایک دو اور بھی کیچز جو ہے نا وہ پکڑے گئے بہترین قسم کی ان کی آؤٹ فیلڈ رہی کیچز پکڑے گئے بہترین اوپننگ سٹین� بہترین چار انہوں نے جو فٹ جو ان کے جو کھلاڑی تھے ان کو آؤٹ کیا تو اوورال ایک کمپلیٹ پیکج تھا جی یہ افغانستان کی ٹیم کا اور یوں تاریخ میں پہلی بار افغانستان جو ہے نا وہ اپنی جگہ بنا پائی سیمی فائنل میں اور اب ان کا ٹاکرا ہوگا جی کل وہ ٹاکرا ہے جی سعوت افریقہ کے ٹیم کے ساتھ سعوت افریقہ کی ٹیم بھی بڑی ڈاڈی ٹیم ہے جی دیکھتے ہیں جی کہ افغانستان سعوت افریقہ کے ساتھ کس ط راجوانا وہ مقابلہ کرتا ہے اور اس کے بعد میچ ہے جی انڈیا اور انگلینڈ کی ٹیم کے ساتھ انڈیا کی ٹیم نے بھی آؤٹسٹینڈنگ قسم کی پرفارمز دی ہے اور آپ کو یاد ہوگا انڈیا نے پاکستان کو بھی ہرایا ہوا ہے اور انگلینڈ کی ٹیم آؤٹسٹینڈنگ اس نے اپنی پرفارمز دی اپنے گروپ میں اور یوں یہ چار ٹیمیں ہیں جو سیمی فائنل میں کل اپنے میچز کھیلیں گی جی اور ان سیمی فائنل کے بعد جو دو ٹیمیں سوٹ ہو کے آگے نکلیں گ جی فائنل اور یوں یکم جون سے شروع ہونے والا یہ جو ورڈ کپ ہے پہلی دفعہ ویسٹنڈیز اور امریکہ میں کھیلیں والا یہ احتتام پذیر ہوگا جی انتیس جون کو اور فائنل میچ کی ٹرافی کون اٹھائے گا جی یہ تو ٹائم ہی بتائے گا جی لیکن میری خواہش ہے کہ وہ ٹیم جیتے جو واقعی ڈیزارو کرتی ہے جس نے واقعی محنت کی ہے جو ایک آؤٹسٹینڈگ قسم کی جس نے پرفارمز دی ہے تو یہ بڑا ایک دلچسپ مراحل ہوگا اور کون سی ٹیم جو ہے نا وہ ٹرافی اٹھاتی ہے فائنل میں تو اس کو تب تک رہنے دیتے ہیں جب تک یہ فائنل ہوگا مجھے دیجئے اجازت چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا اور دوسروں تک ضرور پچھائیے گا اور تھانکیو فر واشنگ